اس کے علاوہ بھی آپ دیکھیں تو پاور لسٹ اور پاور سنٹرلائزیشن کا امران خان صاحب اس قدر شکاہ آ رہے ہیں کہ وہ اپنے شاسی مخالفین کا وجود تو کسی طرح سے تسلیم کرتے ہی نہیں ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں کہ شاسی مخالفین کو مارجنلائز کرنے کے لئے ان کو پولٹیکل لینڈسکیپ سے مکمل طور پر وائپ آؤٹ کرنے کے لئے ان کو سپریس کرنے کے لئے ہر طرح کا آئینی اور غیر آئینی حربہ آزمانے میں انہوں نے کبھی بھی ہیل و حجد کا مظاہرانی کیا یا ہچکچہ ہٹ کا مظاہرانی کیا اس حوالے سے انہوں نے بہت سارے غیر آئینی اقدامات بھی کیے اور وہ بھی ملیٹری اسٹیبلشمنٹ کی شہ پر کیے کچھ جرنیلوں کے ہاتھوں استعمال ہو کر کیے جنرل پاشا کے ہاتھوں استعمال ہوئے جنرل زہیر الاسلام کے ہاتھوں استعمال ہوئے جنرل فیز کے ہاتھوں جنرل باجبا کے ہاتھوں استعمال ہوئے دوزر چودہ کے دھرنے میں غالباً انہوں نے سیول نافرمانی تحریک کا اعلان کیا تھا جو کہ مکمل طور پر غیر آئینی تھی پارلیمنٹ ہاؤس پر حملہ کیا غیر آئینی غیر قانونی اقدام اس کے بعد انہوں نے ابھی حالیہ مثال لے لیں انہوں نے ادم اعتماد کی تحریک کو ناکام بنانے کے لیے کس طرح سے اپنے تمام کے تمام ساسی مخالفین کو جو انہاں غدار اور ٹریٹر کران دے دیا اور سپیکر اسمبلی کا آئینی عہدہ استعمال کر کے کیا جس کو سپریم کورٹ نے بعد میں سب ورڈ کر دیا صدر کے عہدے کو انہوں نے جس قدر بے توکیر کیا اس سے پہلے اس کی بھی شاید پاکسانی تاریخ میں نظیر نہیں ملتی کہ صدر مکمل طور پر امپارشل ہوتا ہے پورے ملک کا صدر ہوتا ہے لیکن وہ ایک پارشل رول پلے کرتا رہا ابھی بھی آپ دیکھیں کہ یہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ بنیاری طور پر آرڈیننسز پر مکمل طور پر چلتی رہی پانچ سالے انہوں نے پارلیمیٹ کو مکمل طور پر بے توکیر کیا پارلیمیٹ کو سپرسیڈ کیا اور قانون صدر کے ذریعے آرڈینسز جاری کروا کروا کے یہ جو اپنی حکومت کے معاملات چلاتے رہے ہیں قانون سازی کرتے رہے ہیں اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ امران خان کس قدر آثوریٹیرین مائنڈ سیٹ کے حامل ہیں کس قدر پاور لسٹ کے شکار ہیں اور ایک طرح سے ڈکٹیٹوریل مائنڈ سیٹ کے حامل ہیں یعنی کہ ان کے لئے پارلیمیٹ کسی طرح سے بھی مانی نہیں رکھتی اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ بیشاک امران خان صاحب کو پارلیمیٹ میں اکثریت حاصل ہو لیکن وہ پارلیمیٹ کو کسی طرح سے بھی اہم نہیں سمجھتے وہ پاور سنٹرلائزیشن کے اس قدر شکار ہیں اور پاور لسٹ کے شکار ہیں کہ وہ ایک اتھوریٹیرین مائنڈ سیٹ کے تحت ایک ڈکٹیٹوریل مائنڈ سیٹ کے تحت ہر طرح اپنی شاسی جماعت کو بھی چلانا جسٹیفائیڈ سمجھتے اور نظام حکومت کو بھی اسی طرح سے چلانا مناسب درست سمجھتے تو اس حوالے سے ایک اور مثال آپ یہ بھی لے لیں کہ صدارتی نظام حکومت کی جو ان کی وہ شدید خواہش ہے جس کا اظہار بھی یہ ٹائم ارگین کرتے رہتے ہیں اور کچھ عرصہ پہلے انہوں نے اس حوالے سے بڑا ایک مہم بھی چلا دی تھی اس کا بنیادی مقصد کیا ہے اور اس کا مقصد ہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ اختیارات کا ارتقاظ اور پاور سنٹرلائزیشن ہو اور ان کو جوانا ایک اسی حکومت ملے جن میں کوئی ان کو کوسن کرنے والی کوئی پولٹیکل اپوزیشن بھی نہیں ہو اور ہر طرح سے یہ ریاست میں جتنی بھی مخالف کو ہوتے ہیں جو ان کی کرٹیک ہیں ان کو سپریس بھی کر سکیں اور ان کو مکمل طور پر میڈیا بلیک آؤٹ بھی ان کا کر سکیں تاکہ جوانا ان کی جو حکومت ہے اس میں کسی طرح سے بھی کوئی بھی ابسٹرکشن نہ ہے یعنی کہ اپنی مرضی و منشاہ کے مطابق ایک بے لگام گھوڑے کی طرح یہ دوڑتے پھریں تو میرا خیال ہے آج کے لئے اتنا غافی ہے تو آئندہ پھر کچھ حوالوں سے عمران خان صاحب کی شاہست کے علاوہ بھی باقی شیاسی جماعتوں کی جو طرز شاہست ہے اس کو زیر بحث بنائیں گے شکریہ